مہندی کی ایران مہندی کی ایران ٹینس سٹار آسام الحق کل رشتہ ازدواج سے منسلک ہو رہے ہیں آج بیدیاں فارم ہاؤس میں ان کی مہندی کی رسم ہو رہی ہے ان کی شادی فاہہ مخدوم سے ہو رہی ہے جو برطانیہ میں رہتی ہیں شادی کی تقریبات کو رنگا رنگ اور یادگار بنانے کے لیے خصوصی اقتامات کیے گئے ہیں آسام الحق کی طرف سے بھارت سمیت دنیا بھر سے کھلاڑیوں اور شوبیس کی شخصیات کو مدو کیا گیا ہے بھارت کے صوبے پنجاب میں آلو کی فصل کی انتہائی کم قیمت ملنے پر کسان مشتعل ہو گئے اور انہوں نے احتجاجاً آلو کی تمام پیداوار سڑکوں پر بکھیر دی کسانوں نے مقامی حکومت سے اجازت طلب کی تھی کہ انہیں آلو دوسری ریاستوں میں لے جانے کی اجازت دی جائے مگر حکومت نے ان کی ایک نہ سنی اس پر آلو کے کاشتکار احتجاج کرتے ہوئے آلو ٹرکوں پر لوٹ کر کے سڑکوں پر لے آئے اور ہر طرف بکھیر دیئے ہانگ کانگ نے سرکاری طور پر اپنا عالمی جیو پارک کھول دیا ہے چین کے ہانگ کانگ گلوبل جیو پارک کو عالمی جیو پارک نیٹورک میں شامل کر لیا گیا ہے اور اقوام متحدہ کی تعلیمی، ثقافتی اور سائنسی تنظیم یونیسکو کی طرف سے اس کی حمایت بھی کر دی گئی ہے یہ پانچ سو اکڑ پر محیط ہے چین میں اس وقت ایک سو تیراسی قومی جیو پارک ہیں جن میں سے چھبیس عالمی سطح کے ہیں جو کہ دنیا بھر کے کل ستاسی جیو پارک میں شامل ہیں چین کے شہر شنگائی میں اپنی نویت کا پہلا فیشن شو منقض ہوا جس میں موڈلز نے چوکلٹ سے تیار کیے گئے ملبوسات زیبتن کر کے ریمپ پر کیٹ ووک کی ملبوسات تیار کرنے والے ڈیزائنرز نے چوکلٹ میں دوسری اشیا بھی استعمال کی اور ملبوسات کی دیگر چیزیں بھی بنائی گئی جنہیں دیکھ کر شرکہ حیران رہ گئے موڈلز کا کہنا تھا کہ چوکلٹ سے تیار ہونے والے ملبوسات نہائیت نرم و ملائم تھے اور اس قسم کے فیشن شوز ملبوسات کے شوکین افراد کے لیے باعثیں خوشی ہیں